بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی بلکم ٹو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے وراست کی تقسیم نہیں کر رہے بھائی لوگ اس کا کیا طریقہ کار ہے باپ کی ڈیتھ کو پانچ سال ہو گئے ہیں کب ملے گا حق کیسے ملے گا حق اس میں سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور بائی لوگ ان کا وراست کی اندر حصہ نہیں دے رہے ہیں تو کس طرح سے وہ حصہ ملے گا تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی دکھ ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹسل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور براست میں پروپرٹی کے اندر آپ کا حصہ ہے تو آپ کے بھائی اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ روک نہیں سکتے ہیں اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا بہت ہی سمپل سا میتھڈ ہے لازمی نہیں ہے کہ ان کی پریزنٹ ہونا یا ان کا رازی ہونا ضروری ہے آپ سمپلی کام کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فرسٹ او فال تو نادرہ سے ایف آر سی فیملی ریجسٹیشن سیٹیفکیشن لینا ہے اس کے بعد جو پروپرٹی ہے اس پروپرٹی کی آپ نے فرد ساتھ لگانی ہے اور اپنا سینے سی آپ نے لینا ہے اور ایک ہنڈرٹ روپیز کا یا فکٹی سو روپیز کا بیانے ہلکی جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اور اس کے بعد اگر تو کمپیوٹر سیکشن کے اندر ہے آپ نے مطلقہ پٹواری کے اس پاس جانا ہے اور آپ اپنے پٹواری کو جو جانے کے بعد آپ نے ان سے کنسرن کرنا ہے اور ان کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی یہ پروپرٹی ہے اس پروپرٹی کی آپ راست کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے یہ شیرز اس کے اندر بنتا ہے تو وہ پروپرٹ جو پٹواری ہے وہ آپ کی اس پروپرٹی کا بقیدہ شیرز بنائے گا اور ایک شجرہ بنائے گا اور اس کے ساتھ ڈیت سیٹیفکیٹ بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو تمام ڈاکومنٹس لگانے کے بعد آپ صرف اکیلی جاتی ہیں تو اس میں مکمل طور پر وہ تمام چیزیں تیار کرنے کے بعد تصیل دار کے پاس سب کے بیان ہوگے اور آپ کے نام کے اوپر جو ہے وہ جگہ کنورٹ کر دی جائے گی اگر تو پٹواری کے پاس ریکارڈ ہے تو جیسی تصیل دار کے پاس بیان ہوں گے تو اس سیلپ پٹواری جو ہے وہ اس آپ کے خانہ کے اندر جو ہے جتنا آپ کا پروپرٹی کے اندر شیرز بنتے ہیں وہ آپ کا حصہ آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر دے گا اگر کمپیوٹر سیکشن آپ کا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو وہ آپ تمام بیانات لینے کے بعد مکمل فائل سمجھ جو ہے کمپیوٹر سیکشن میں جا کر ایڈی ایلر صاحب جو ہوتے ہیں اس میں آپ پاس جا کے تمام چیزیں ڈاکومنٹ جمع کروا کے پروپرٹی آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر کروا دے گا تو سب کی پریزنس موجود ہونا لازمی نہیں ہے اگر آپ کے بھائی جو ہے وہ نہیں آ رہے تو آپ خود جا کے جو ہے وہ اپنے جو بھی پروپرٹی ہے اس کی فردیں نکلوائیں اور نادرہ سے فیملی دیچسن سیٹیفکیر حاصل کریں اپنے فادر کا ڈیٹ سیٹیفکیر لیں اور اس کے ساتھ جا کے سمپل آپ نے پچاس روپے کا بیانے حلفی دینا ہے اور براست جو ہے وہ تمام کے نام کے اوپر جس کا جتنا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کے نام کے اوپر کنورٹ کر دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر قبضہ ہے آپ کے بھائی کا آپ کا بھائی نہیں دے رہے تو جیسے ہی جگہ آپ کے نام کے اوپر ٹرانسور ہو جائے گی اگر تو وہ مکان کو آپ کو اس کے اندر شیئرز دے رہے ہیں آپ شیئرز کو سیل بھی کر سکتے ہیں اس پروپرٹی کو اگر وہ قبضہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ عدالت میں کیس کر کے ان قبضہ جو ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس پروپرٹی کو سیل بھی کر سکتے ہیں اگر خالی پلاتے آپ اس کے اوپر جا کر اپنے حصے کی حد تک جو ہے وہ آپ اس کے اوپر رہ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر قبضہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ بھائیوں کی منتے کریں کہ جناب ہمیں جو ہے میری پروپٹی کی اندر مجھے حصہ دیا جائے آپ کا سمپل سا کام ہے آپ اٹسیل خود جا کے اکیلی جا کے اپنے نام کے اوپر پروپٹی ٹرانسفر کروا سکتی ہیں تو کسی قسم کا ایسا کوئی ایشیو نہیں ہے کہ سب کو جانے کی ضرورت پرے گی آپ اکیلی جا کر اپنے نام کے اوپر پروپٹی ٹرانسفر کروا سکتی ہیں تو اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کوئی فردر کوئیچن ہو تو ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you for watching and Allah حافظ